بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین خصوصاً کماد کاسٹ کرنے والے حضرات یا شوگر کین لورز یا جو وہ بھی ستمبر کی کاسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے میں ایک چھوٹے چھوٹے پروگرام صاحب کی خدمت پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے آپ کو زمین کا انتخاب پھر زمین کی تیاری اور اس کے بعد جو جو اقسام شوگر کین کی ورائٹیز ریکمنٹ کی جاتی ہیں ان کے نام بتائے پھر ایک اور چھوٹے چھوٹے نشست میں آپ کو ممنوعہ اقسام کے بارے میں بتایا تو اب اس نشست میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی شرعہ بیج کتنی رکھنی ہے کتنی کٹیں گزہ آپ نے لگانی ہے تو میری جان بروقت کاسٹ اگر کرنی ہے اور بروقت جب کہتا ہوں تو اسی زمن میں یہ میں بتا دوں کہ اس کا وقت کاسٹ کیا ہے وقت کاسٹ اس کا ہے کماد کی ستمبر کاسٹ کا یکم ستمبر سے لے کے تیس ستمبر تک یعنی پورا مہینہ ہے آپ کے پاس آج تیرہ اگست ہوئی ہے ابھی آپ سمجھ لیں ڈیڑھ مہینہ آپ کے پاس ہے پندرہ دن سولہ دن ہیں ابھی تیاری کریں خوب اچھی طرح زمین کو یکم ستمبر سے لے کے تیس ستمبر تک آپ اس کی بوائی کر سکتے ہیں اور موضوع حالات میں دو آنکھوں والے آپ کوئی ہم ان کو کٹنگز کو کہتے ہیں سمیں سمیں یا سمیں وہ آپ نے دو آنکھوں والے تیس ہزار سمیں وہ کٹنگز وہ چاہیے ہوتی ہیں اور تین آنکھوں والے بیس ہزار جو ہیں وہ سمیں وہ کٹنگز وہ فی اکڑ آپ کو وہ درکار ہے یہ تعداد آپ موٹی اقسام میں تقریباً سو سے لے کے ایک سو بیس من اگر کماد ہوگا موٹی اقسام کا تو اس سے جو مطلوبہ یہ کٹنگز ہیں آپ کو مل جائیں گی دو دو آنکھوں والے تیس ہزار اور تین تین آنکھوں والے بیس ہزار کٹنگز ایک اکڑ کے لیے اور جو باریک اقسام ہیں ان میں اسی سے لے کے ایک سو من تک بیچ درکار ہوتا ہے اور اس میں بھی یہی آپ نے دیکھنا ہے کہ دو آنکھوں والے وہ آپ کو کتنا چاہیے اور دو آنکھوں والی جو ہیں وہ تیس ہزار سمیں اور تین آنکھوں والے بیس ہزار ٹھیک ہے بھلے چھوٹی باری پتھلی قسمیں ہو لیکن پتھلی قسم میں ایک سو من بیچ کافی ہوتا ہے ایک اکڑ کے لیے اسی سے لے کے ایک سو من تک اسی سے لے کے سو من تک اور موٹی والی میں میں نے آپ کو بتائی ہے سو من سے لے کے ایک سو بیس من تک تو کنفیوز نہیں ہونا اور صورت یہ یاد رکھیں اگر آپ لیٹ ہو جائیں ستمبر تیس ستمبر کے بعد اگر اس کو تاخیر ہو جائے گی تو پھر اس صورت میں آپ نے بیچ کی مقدار میں بیس سے پچیس فیصد تک اضافہ کر لینا ہوگا یعنی سو کی پجائے پھر ایک سو بیس جو ہے من اور اسی طرح آپ نے جہاں پہ ایک سو بیس من ڈالنا تھا اس میں بیس پچیس فیصد ایڈ کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ ڈیڑھ سو من تک بھی آپ کو فیصد درکار ہوگا ویلے دی نماز کو ویلے دیاں ٹکرا تو بہتر ہے وقت پہ نماز پڑھیں زیادہ سواب کمیں پیداوار بھی اچھی ہوگی فصل بھی اچھی ہوگی بیج بھی مناسب ڈالنا پڑے گا جو ریکمنڈ کیا جا رہا ہے بہتر ہے کہ وہی بیج جو شرابیج بتا رہا ہوں اور وقت کاشت بھی اسی میں بتا رہا ہوں پلیس نوٹ فرمالیں یک کم ستمبر سے تیس ستمبر تک آپ نے دوائی کرنی ہے اور اس طرح بھی اجتیار کر لینا ہے اب اس کے بعد اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کو طریقہ کاشت بتا جائے گا اور طریقہ کاشت کے بعد آپ کو خادوں کا متناسب استعمال بھی وہ اگلی نشستوں میں میں انشاءاللہ بتاؤں گا آج یہیں تک جو کہ آئی تیرہ کا گست ہے اور اس مارننگ نشست میں ختم ہو چکی ہے ابھی میں جب یورپ کے لیے اور اوورسیز کے لیے کالز لوں گا تو اس وقت دیکھوں گا اگر ٹائم مجھا مل گیا تو باقی ماندہ بھی آج ہی انشاءاللہ تعالی وہ بھی مکمل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ستمبر کاشت گنے کی آپ بڑی کامیابی سکر سکیں اور برپور پیداوار اور پمپر کراپ لے سکیں اور ملک کو شوگر گین میں خود قفیل بنا دیں ویسے شوگر سے تو لوگ بہت ویسے خود قفیل ہیں ہر گھر میں شوگر ہے ہر ایک کو جس کو پہلے پوچھتے تھے وہ کیا حال ہے وہ کہتا تھا شکر ہے اب جب سب کسی سے پوچھتے تھا وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب شوگر ہے شوگر جس طرح کرونا کے ساتھ فائٹ کرنا اور رہنا سکھ لیا ہے ہم لوگوں نے ماسک چڑھا رہے ہیں اس طرح شوگر کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا لیکن آپ لوگوں نے گروہ کر کے کوشش کریں ایکسپورٹ کریں اور لوگوں دوسروں کا پیسے ذرہ میں بادلہ بھی کمائیں اپنے بھی لوگوں کو جو غریب ہیں جن کو شوگر نہیں ہے اور شوگر کا استعمال کرتے ہیں وہ ان کو سستی ملنی چاہیے دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد گرامی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہفتہ میں ایک بار غسل کرے جس میں وہ اپنا سر اور بدن دھوے یہ میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لے جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لے جائیں گی ان اوقات پر 033-5121-879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ